الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ وسلم على رسول کریم ونبیہ الامین والعالی واسحابیہ اجبائی اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ پیغمبر کی دو زندگیوں میں سے ایک کا تذکرہ اجمالاً ہوا قَبْلًا يُوحَائِ لَي قَبْلًا النُبُوت علماء کہتے ہیں اس میں بھی عظمت ثابت ہے کوئی مروت کے خلاف کام بھی نہیں ہوا ہے گناہ اور سغائر اور قبائر تو علائے دباتے ہیں خلاف مروت کام نہیں ہوا کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی اور پہاڑوں سے اور آس پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کے لائے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشغول عمل تھے آپ جوان لڑکے تھے ابھی وہی نہیں آئی تھی آپ کے چچا نے آپ کو کہا کہ یہ دوتی نیچے سے اتار کے اور پتھر کے نیچے کندے پہ رکھو آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یا عباس نے عباس نے اس نے خود ہاتھ بڑھایا اور دوتی کھیج کے وہ آپ کو کہا کندے پہ رکھو فَخَرَّ مَخْشِيَنَا لَيْهِ وَقَالَ اِتِينِ اِدَائِ رِدَائِ اِذَارِ اِتِينِ اِذَارِ بلکل آنکھیں پھٹی پڑی اور نیچے گر گئے آپ اور آپ نے کہا میری چادر دے دوں سارے لوگ حیرام رہ گئے بغیر حجاب کے اور سطر کے ایک لمحہ رکھ نہیں سکتا یہ کس قسم کا انسان ہے فَفَتِنَا نَاسُ بِأَنَّو رَجُلُنَ عَجِيب لوگ سمجھ گئے کہ کوئی عجیب کمالات کا انسان ہے انبیاء فطرتن انبیاء ہوتے ہیں صلاحیتیں ان میں پہلے سے وضیعت ہو دیئے اور ان میں طہارت اول درجے کی متقلمین کہتے ہیں کہ انبیاء کی ساتھ صفات کمال کی طہارت شجاعت سباحت عبادت کبھی رنگ بدل جاتا ہے اور دوسری سے کامل العلم کامل العقل کامل الحیاء تین اس طرف سے لے لے کامل 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 العلم کامل 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 اتنے باہیاء ہوتے تھے آپ کے کل عزرا یہ صرف کماری لڑکی ہم کسی گئی سے سیدھا نہیں دیکھتے جیس طرح نظر مبارک اٹھا لیتے اور جو بلکہ سیدھا دیکھتا تھا آپ بہت حیران ہو جاتے کہ کیا کروائے شخص اتنے بڑے مقام اور من سب کے ساتھ اس قدر باہیاء ہونا کس قدر عجیب موجزہ ہے کسی آدمی کو برائراز تنقید نہیں کر دیتے مالہاولای القوم لا یقادون افقہون حدیث لوگوں کو کیا ہوا بات نہیں سمجھتے لا الہ الا اللہ تو قبل النبوہ ما صدر عنہ الصغیرہ وللکبیرہ ولا ما لا یلیق بالمروہ مروت کے شایعان شان امور صادر ہوتے دے غیر شایعان شان امور صادر نہیں ہوتے دے اللہ تعالی نے خلقتاً جبلتاً تکویناً آفری نشک کے ادبار سے پاک صاف بنایا تھا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یا رب سل و سلم آلے چالیس سال کا زمانہ اس طرح گزرا ہے جو لوگ اپنی اولاد کے بارے میں بے رحم تھے وَإِذَا الْمَوُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ اَيُمْسِكُهُوا الَا هُونِنْ اَمْ يَدُسُّهُ فِي الدْتُرَابِ عَلَى سَاءَمَا يَحْكُمُونَ کوئی کتنے ناجائز باتیں کرتے ہیں اپنی بیٹی کو خود زمین میں گاڑتے تھے کل یہ بڑی ہو کر کے کوئی ہمارا داماد بنے گا بہنوئی بنے گا پہلے دن سے اس کو ختل کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیرت اور یہ اس قسم کی چیزیں بھی ایک حدود میں ہوتی ہیں اور اگر حد سے بڑھ جائے تو مناسب نہیں ہے اب یہ آتے وقت میں نے کہا نا کہ بھئی سلام جب کیا جائے تو جواب تو قولن واجب ہے مجھے السلام علیکم یہ سلام ہے وآلیکم السلام یہ جواب ہے یہ حدود و آداب میں ہے السلام علیکم وآلیکم السلام یہ حدود سے بڑھ گیا صحیح نہیں ہے کیا حال ہے کیا حال ہے دیکھو وہی لفظ ہے لیکن اس میں سپریٹ بڑھ گیا تناؤ پیدا کر لیا تناظر خراب ہو گیا لا الہ الا اللہ استغفراللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا ہم نے تمہیں بہترین اعتدال کی امت بنایا ہے ہر کام تھوڑتا ہے اہدن السراط المستقیم علم موازین بتاتا ہے علم قدر بتاتا ہے علم اتار و چھڑاؤ کو روکتا ہے دیکھا نہیں ابو بکر کو کہا آواز اونچا کرو عمر کو کہا آواز نیچے کرو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا سارے عقائد میں عمال میں اہل سنت والجماعت اعتدال پر خائم ہیں دیکھو کچھ لوگ ہیں جو قبور میں بھی انبیاء اور اولیاء کو زندہ نہیں مانتے ہیں اب غور کر رہے ہیں نظر حضابِ قبر اور راحت اور سوالِ منکر اور نقیر اور عوض الرح سب روایتوں کے منکر ہو رہے ہیں اور کچھ ہے جو یہاں بھی حضر ناظر مانتے ہیں کہ آ گیا وہ تاج والا تو یہ افراد تفریج ہے نا اور ہم کہتے ہیں کہ نیک قبور میں حیات برزخی برحق ہے اور باہر تو ان کی آمد و رف دلیل شریف سے ثابت نہیں ہیں وَحَرَامُنَ لَا قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجُوِمْ تو جو قبور میں بھی حیات نہیں مانتے وہ بھی زیادتی کے مرتقے میں ہیں اور جو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں وہ بھی زیادتی کے مرتقے میں اللہ تعالی نے اہل سنت والجماعت اولین و آخرین طبقات قدماء اور حدساء فقہاء و مفسرین مؤدسین سب کو اعتدال نصیب فرما ہے کہ قبور میں حیات برحق ہے تفصیل میں جانے کے ضرورت نہیں ہے وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُو حیات سے مرادِ اتصال الرُّوح بالبدن بعد من تضعہ روح نکلنے کے بعد پر جسم سے ملتا قَبْلَيُوْ مِلْقِيَاوَا لِلْعَوَامِ تَعْلِيقٌ عَامٌ وَلِلْخَوَاسِ تَعْلِيقٌ خَاسٌ روح اور جسم کا کسی درگے میں تعلق بعدم آماتا سواء انکان فِي البر او فِي البحر او فِي هُلْقُومِ الْفِيل او فِي بَطْنِ زَحَب او نَمِرَا مالنا پڑے گا مخاری میں طویل حدیث آتی ہے نباج عقائد میں آپ نے شرح العقائد صرف مشکل سے بڑی ہو دی ہے عقائد میں کتابیں زیادہ ہیں مواقفیں مقاصدیں مسامرہیں اصول فخرییں تحریر الوصولیں تحریر تعبیریں تیسر تحریریں عقائد میں زیادہ محنت کرنا چاہیے لیکن عقیدت و تحاویہ حضرت اقدس امام تحاوی نے جو لیکی ہے اور اس کے پانچ بزرگوں نے شروع لیکی ہے وہ کوئی ایک شرح بھی آپ کے پاس ابن ابل ایس کے علاوہ یہ غلط ہے جو آج کل سعودیان پڑھاتے ہیں ابن ابل ایس حشوی حشوی یہ ان پانچ کے پر خلاف ہے جو قدماء شرراح نے شرح تعاوی کی ہے عقیدت و تعاوی کی شرح لیکی ہے آج کل مسامرہ آیا ہے جدید کئی ہواشیہ لقاری کا حشیہ بھی لگا ہوا ہے مسامرہ اور مسامرہ دونوں آیا ہے اچھے طالب جنہوں نے عالم ہونا ہے ایک تو ایک دن پورا کرنا ہے وہ ایسے فیسز آئے نہ کروی ایسے سنے اور بس دوسرے کان سے نکالے اس کو کیا کرنا ہے جو سچ مچ عالمی دین بننا ہے اور ممبر اور محراب اور امت کی امامت کا منصف سنبھالنا ہے وہ مسامرہ بمال مسائرہ لے رہے ہیں اور سال بر میں اس کا مطالعہ کرے اور مجھ سے کبھی کبھی فرصت میں پوچھتا رہا ہے تاکہ اس کے مغلقات حال ہو جائیں بہرحال یہ ایک مرحلہ ہے بہنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا معصوماً عن الخطا وسدور المعاسی بل مالا یلیکو بالمروح ما صدر آنو بل کانا متصفاً و متزیناً بالخصال الحمیدہ والاوصاف الجمیلہ یا رب صلی وسلم آنے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُو سورة یونس وَبَادَمَا اُوْحِئَ إِلَيْهِ وَبَادَمَا يُوْحَائِ إِلَيْهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً اب تو رسول اللہ بن گئے لہ اب ان کی زندگی عام نہیں ہے اُسْوَةِ حَسَنَةً ہے لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا علماء کہتے ہیں قبل النبوت جو حیات محمدی ہے وہ تقویلی ہے کیا چیز ہے اور بعد النبوت جو ہے یہ تشریح شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَالثُوَابِئِ دیکھو شادی کا کرنا سنت ہے نا تشریح ہے لیکن اولاد کا ہونا یہ تقویل ہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَعُوا اِنَاسَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَعُوا الزُّكُور اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَا نَوْوَا اِنَاسَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَعُوا اَقِيمَا کچھ بھی نہیں یہ تقویل تقویل تشریح ساتھ ساتھ چل رہی آپ ایک ٹانگ پکڑے ہو سکتے دوسرا اس دوران نہیں اٹھا سکتے یہ تقویل ہے خود بخود آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں آپ ماباپ کے بارے میں کبھی بھی نامناسب بات نہیں سوچتے یہ اللہ نے تقویلی طور پر دل و دماغ مسخر کیا ہے پاک بنایا ہے یہی ذہن اساتذہ و مشایخ علماء اور اولیاء کے بارے میں بھی ہونا چاہیے اور چپا زمد دا پاک سیرتو شونڈ سپڑی دا دوزخ پسرو سروت کو خپل شفت گدی لا الہ الا اللہ حضرت خضر بلیاء بن ملکہ وہ تقویلیات کے پیغمبر تھے کشتی توڑ رہے بچے کو مار رہے دیواریں بنا رہے حضرت موسیٰ کو حیرت ہو رہی کر کیا رہے آیا موسیٰ نے کہا بس ہو گیا تیسری مرتبہ میں نے پوچھا تو بس آپ مجھے نہ رکھے موسیٰ سمجھ گئے کہ تین دفعہ کافی ہے کیونکہ بہت مشکل کام تھا یہ تشریح کے ساتھ تکوین برداشت کرنا بہت مشکل تھا مولانا عروم تشریح فرماتے مسودلک رہتے مولانا عروم صاحبی مسنوی جید علم ہے مسنوی کے علوم ایسے ہیں جیسے بخاری مسلم علاہ دا کائنات ہے وہ اس کے لئے پورا ٹائم چاہیے زندگی چاہیے اس کے ساتھ نہیں چلے گا تو ایک ملنگ آیا مولانا عروم سے کہا کہ دری چیز کیا لے کر رہا ہے کیا کر رہا ہے پس نے کہا شما بہین چے کارے داری آپ ملنگ آدمی نے جا اپنا کام کرو مولانا وہ مسودہ رکھ کے کسی کام کے لئے اٹھے اور جب واپس آئے تو ملنگ باچا نے وہ سارا اٹھا کے تالاب میں ڈالی ہے مولانا عروم نے کہا کہ یہ کیا کہ ظلم کیا کہ کیا فرم پڑا کہا کاغذ ہے کچھ سے آئی یہ خط کا کچھ بھی نہیں ہوتا واپس اٹھا لیا ایسے جھارتا تھا مٹی اٹھتی مولانا عروم نے کہا یہ چیز اس نے کہا شما بہین چے کارے داری آپ کا ایسے علم سے کوئی واسطہ بہین مولانا سمجھ گئے کہ اسی آسمان سے آگے آف لاکھ اور بھی اور پھر فرمایا کہ مولی لی ہرکس نشد مولا عروم تا غلام شم سے تبریزی نشد اور پھر ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان سے وہ تکوینیات کے علوم وہ مشکل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مشکل علوم ہے اور مشقت بے انتہا کی جاتی ہے عجیب بات ہے کہ انسان جب مشقت میں پڑتا ہے تو اس پر سماوات کے دروازے کل دیں اور جب یہ تناسان ہو جاتا ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے اور بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے تو یہ مٹی ہو جاتا ہے قرآن کی ایک آیت سے پتا چلتا ہے ولو شئنا لرفعنا ہو ہم تو بالعمبن باورا کو اوپر لے جا رہے تھے ولیکنو اخلد اللہ لیکن اگر زان غر پوز ما کشوا خورش ولیکنو اخلد اللہ ہمیشہ پر خورش ولو شئنا لرفعنا ہو قدسی الاصل ہے رفعات پہ نظر رکھتی ہے ایک بالم پورا ٹوٹا علم اگر زیادت فلسفہ قدیم جدید کا امام ہے حضرت مولان آنور شاہ صاحب سے بات چیت ہوئی تو زارو قطار رویا کہو ہی دیوبن کے ٹاٹ پر بیٹھنے والا بخاری تلمیزی پڑھانے والے کا وہ علم ہے جو ولایت میں بڑے سے بڑے سکالر کا نہیں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ دیوبن کے مسند نشین میں اتنے کمالات مجھے ولایت جانے کی کوئی ضرورت نہیں ان سے پڑھ لے اور وہ جو وادی لولاق کا نظم ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ میں نے شاہ صاحب کے لئے کہا آپ نے بھی کہا کہ فلسفہ میں مجھ سے دیوبن میں کسی نے کچھ نہیں پڑھا یہ نوجوان خوب پڑھنا جانتا ہے اقبال کی شکل و صورت تو بہت زیادہ ہموار نہیں ہے لیکن کلام میں بہت قوت ہے اور طاقت ہے کلام میں وہ مولانا روم اور شیخ صادی اور حافظ شیرادی کا ہم پلڑا ہے آگے نہ ہو تو پیچھے نہیں اس سے دقیق علوم کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے کلام کے سمجھنے کے لئے بھی کامل سمجھ چاہئے ہاں فطرت کے مقاصد کے کرتے ہیں نگاوانی یا بند سہرائی یا مرد کوئی استانی کہاں سے کہاں پہنچ ہوں اور تیرے زمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرہ کو شاہ نرازی نہ صاحب کشاب تب قائم مفسرین میں دو امام العربیت ہیں فخر راضی اور صاحب کشاب اور ان سے پورا واقع ہے تیرے زمیر پر اگر نہیں نزول کتاب اور گرہ کو شاہ نرازی نہ صاحب کشاب اور خوار از محجوری قرآن شدی محجوری کا لفظ دیکھو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذ حاظ القرآن محجور مصطلحات اس طرح استعمال کرتا ہے جسے سلف کا ایک فرد خوار از محجوری قرآن شدی تم نے قرآن ویران کر کے رکھا ہے زلین وقار ہو رہا ہے بہت زیادہ بارک بی نے دقیق و نظر ہے کشمیر کمیٹی بنی تھی کشمیر میں مقبوضہ کشمیر جو آج کل ہے اس زبانے میں سارا کشمیر تھا اور کشمیر کمیٹی کا صدر اقبال تو یہ نیا نیا ولایت سے آئے ہوا تھا اور شان ورشا صاحب تو اللہ تعالیٰ نے ہنفی موقف کی تعیید کے لیے اور مرزائیت کی جڑے کاٹنے کے لیے بھیجا تھا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ تمام نوجوان جو کشمیر کمیٹی میں ہیں سب قادیانی اور مرزائی اور اس کی دیکھ بال مرزائی کر رہے تھا کشمیر کے مہاراجہ کو عزیل شاہ صاحب مغفرت اور شفاعت کے کیسے امید رکھیں گے کہ کشمیر کمیٹی کے نام سے آپ کے خرچے پر قادیانی اور مرزائی پروان چڑھ رہے تو کشمیر کے مہاراجہ نے وہ خط موجود ہے ڈاکٹر اقبال کو دے دیا وہ صدر تھا کشمیر کمیٹی کا اقبال نے شاہ صاحب کو خط لکھا جواب دیا کہ مجھے خط من نبوت اور حیاتی عیسی میں کچھ تردد دیں اگر مجھے جواب شافی دیا جائے تو میں مرزائی سے توبہ کرنے کے لئے تیار ہوں آپ نے الالفور جواب لکھا شاہ صاحب نے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے دیوبن سے لاہور آرہا آپ بھی کشمیر سے لاہور کے لئے روانہ ہو جائے مگر راستے میں ختم نبوت پر ایمان بحال کرے اگر راستے میں موت آئی اور ختم نبوت میں تردد ہو تو ایمان نصیب نہیں ہوگا اقبال کہتے ہیں اس خط نے مجھے مسلمان کیا در گیا ہو اتنے بڑے محدث ہے اس کو تردد بھی کمر لگ تردد کے ساتھ تو تیاقن نہیں جمع ہوگا چنانچہ حضر شاہ صاحب لاہور تشریف لائے انجمن حمایت الاسلام کے دفتر میں ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ مورانا حبیب الرحمان صاحب شیعروانی مورانا شبیر احمد صاحب عثمانی مفتی آزم عیت اللہ مورانا عصد اللہ شہر بے شاہ تمام مقابر موجود تھے اقبال آیا اور آپ کے ساتھ بیٹھا اور بات چیت کی آپ نے جوابات دی پھر اقبال نے باہر گیا تھوڑی دیر بعد پھر آیا لیکن شاہ صاحب نے ملاقات سے معذرت کی تو وہ بڑا احران ہو گیا آپ نے فرمایا آپ کی وجہ سے جو مارے لاکو نوجوان کافر ہوئے ہیں ان کا کیا علاج ہے اقبال نے کہا اس کا علاج بھی میں کروں گا انہوں نے جا کر پریس کانفرنس کی اور تمام اخبارات اور ہفتہ روز اور جتنے بھی مہنامے اور آدھے اور پورے نکلتے تھے سب کو انٹریویو دیا کہ مجھے معلومات نہیں تھی میں نے علامت قادیانی کو نبی اور اس کے لائے ہوئے خرافات کو شریعت سمجھا تھا روز زمین کے سب سے بڑے عالم مولانا محمد انور شاہ سے میری بات چیت ہو گئی مجھے اس میں کفر کہ میں کوئی شک نہیں رہا لہذا میری وجہ سے جو لوگ میرے ضائعیت اختیار کر چکے وہ توبہ کر گئے اور وہ کٹنگ جو اخبارات میں شاہ ہوئی کٹنگ لے آیا شاہ صاحب بہت خوش ہوئے دعا دے لگے تو اقبال نے کہا کہ رات کا کھانا پکوا ہوں شاہ صاحب نے کہا بڑے شوق یہ علامت تھی کہ دل سے خوش ہوگا آج رات کا کھانا آپ سب ساتھیوں کا پک تیار کرو یہ تفصیلات فتاوہ قادریہ میں آئی تھی عجیب بات ہے تو وہ فتاوہ قادریہ اصل میں اس زمانے میں دو عالم تھے لدیانہ کے ایک مولانا محمد دوسرے مولانا محمد اسماعیل باپ بیٹے تھے اور وہ قادیانی کے ساتھ براہ راس مناظر تھے یہ مجلس انہوں نے زبد کی تھی اور ان کے اس خاندان کا چشم و چراغ غمار مولان رشید احمد صاحب جو رعیم آرخان میں جمعیت کے ذمہ دار ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اس میں سے وہ حصہ پورا نکالا اور اس کا نام رکھا ہے مرزا غلام احمد کا دیانی پر سب سے پہلے فتوے کفر علماء لدھیان نے لگا ہے اس میں ساری مجلس واقع مول پانسو چیس سفر کی کتاب ہے میں نے اجارت مانگی کہ مجھے اجارت دے دے میں چپواتا ہوں چونکہ میں بیان کرتا ہوں تو دور عزیز کے طلبہ میں تقسیب کروں گا بہت بہترین کتاب لا نظیر کتاب جتنے علوم ختم نبوت کے نوے کتابوں میں ہے وہ سارے اس اکیلے میں الحمد اللہ سبحان اللہ و بحمد اس طرح اصل بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول مبعوث ہوئے اور آپ کے پاس وحی آئی خدا ون تعالیٰ کی آپ کی عمر مبارک چالیس سالوں چکی تھی چونکہ عمارت اور نبوت کی بڑی نازق اور زبردست ہوتی ہے اس لئے چالیس سالہ زندگی اس کے لئے تمہید ہے یہ دار وردیس جو بنائے نا تو اس میں نیچے بھی سریع ہے اور شرط میں بھی ہے تو جو انجینئر تھے اس سے میں نے پوچھا تھا اس نے کہا اس پھر آپ چودہ منزل بنا سکتے ہیں میں میں نے کہا اتنا بنے نہیں جائیں جائیں دست تک ہجارت ہوتی ہجارت نہیں ہوتی گناہ گناہ سادھ روگ گا غلطی ہوگی اللہ رب العالمین نے آپ کی ہر طرح حفاظت فرمائی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا آپ کے لئے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں دیکھو جب قبل نبوت کی بات تھی تو ایک سادہ طرح سے کہا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِ میں تو اس وحی سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں اور آپ نے اس پہ کوئی اعتراض دی گیا فَلَا تَعْقِلُو تو اور لیکن جب وہی کے بعد بات شروع ہوئی تو پھر فرمایا کہ اب تو یہ رسول اللہ ہے اللہ کے فرستادہ ہے اللہ تعالیٰ کے قاسد برحق ہے رسول مرسل ہے لہذا ان کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے دیکھو جب آپ نے یہ سنا نا کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے ان سے زندگی سیکھ نہیں ہے تو یہ تو آپ سمجھ گئے کہ وہ زندگی محفوظ ہوگی تب ہی تو لوگ سیکھیں گے اور اس پر جماع امت ہے کہ خطاب خواست کو ہے لیکن حکم عام ہے کرتبی وغیرہ لکھتا ہے خطاب للنبی وطالیم للعم پانی پیا ہے مسئلہ مثال دے رہا اور پھر آپ پیتے تھے اور پھر برتن اٹھاتے تھے پھر پیتے تھے پھر برتن اٹھاتے اور جس نے ایک ہی سانس سے پیا آپ نے کہ اس طرح تو جانور پیتے آپ تو انسان ہیں اور میرا امت ہی آپ نفخات سلاسہ سے پیا تھے اب اتباہ ہاتھ جوڑ کے گڑے کہ زیادہ پانی پینا اور تیز تیز پینا سخت رہے دل فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور رک رک کر پینے سے آرام ملتا ہے اندر سٹ ہوتا ہے پھر دوسر پانی چاہتا ہے یہ ایک مثال دے رہا ہے اب دیکھو آدمی کھڑے ہو کر کی مکھا پی سکتے تو جانوروں کا طریقہ ہے کھانا اور پینے یہ بیٹھ کر ہے کتنا آرام ملتا ہے کتنی خوشی ہو جاتی کھڑے ہو کہ نہ پلیٹ سنبھل سکو کہ نہ چمچ سنبھل سکو گے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو نیک لوگ کو کتنا شرف عطا فرما ہے پیغمبر کی ساری دعائے پڑھ کے سویا کر اللہ ہم اسلم توجہی لئے وفوست امری لئے والجات ظاہری لئے رغبتا ورہبتا لئے لا مل جا ولا من جا اللہ من آمنت بکتاب کل لذی انزلت و بنبی کل لذی ارسلت فان مت من لیلت ہا مت بخاری کتاب الوزو کی آخری حدیث باب قائم کیا بخاری نے باب فضل من باب باب وزو سونے کی فضیلت تو ایک بہترین انسان بننے کا طریقہ بتا دی فرماتے کہ ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھو اور قبل رخ ہو جاؤ مو قبل کی طرف کرو فقہ اور محدثین کہتے بات میں خیر ہے اگر آپ دوسرے کروٹ پہ ہو گئے یہ جہنمیوں کا طریقہ جہنمی سب دوزخ میں مو نیچے ہوگا اور پچھوڑا اوپر ہوگا اور پھوٹا پپا کی درزی پڑسید لی بعض لوگ کی بھی عادت ہے اس طرح کہتے قوملوت کی تین خسلہ دے دی ایک تو وہ الٹا سوتے دے اور دوسرا اوپر چادر رومال نہیں لے دے دے تو ظاہر بات یہ سب دعوات ہے رغبات ہے الالفس والفجور عدب یہ ہے کہ آدمی لیٹ تھا کوئی رومال چادر جسم کا اتار اچھڑاؤ نظر نہیں آنا چاہئے تیسری کیا بات تین بات ہے خوملوت ابتدا میں بات وَتَعْتُوْنَا فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرْ اَرْتَوْنَا بَمَيْهَنُونَ الْمَيْهَنُونَ بَمَيْهَنُونَ بَمَيْهَنَا ہوتا ہے کہ اس کا پردہ اور ہجاب ضروری الحمدللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث پہ کہتے ہیں اِنِّ اُوْتِتُ مِلَّةً حَنِیفِيَا سَمْحَتَن سَحْلَةً آسان ساق سترہ دین لائے سمحة سَحْلَةً حَنِیفِيَا یک سوئی پر مشتمل دین نہ یہودیت ہے نہ نصرانیت ہے نہ شرک ہے مَا کَانَ عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا وَلَا نَصْرَانِيَا وَلَاكِن کَانَ حَنِیفَا مُسْلِوَا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سبحان اللہ وَبِحَمْدِي سبحان اللہ اللہ بارحال وہ زندگی جو رسول کی حیثیت سے ہے وہ شریعت ہے اور وہ زندگی جو قبل قبل الرسالہ یعنی قبل الوحی گزری ہے وہ اس کی تمہید مقدمہ ہے اس پر شریعت کی عمارت کریں گے اللہ اکبر اس لئے علت تحقیق نبی مرسل کی ساری زندگی خواہ قبل النبوہ ہے یا بعد النبوہ ہے وہ حجت ہے حججی شریعت میں سے جس طرح احادیث مبارکہ میں اس حصے کا بیان بتفصیل ہے جس میں آپ رسول اور نبی ہے تو اس کا تذکرہ بھی شروع ہو جاتا ہے جس میں ابھی آپ نے باقاعدہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس کو ہم سمجھانے کے لئے کہتے ہیں کہ وہ تکوینی نبوت تھی کیونکہ آپ ترمیزی میں کہتے ہیں ابھی آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھی اور میری ختم نبوت در جو چکی تھی تو یہ تمہید اور تکوین شرائع تو بعد میں آئی جب آپ پیدا ہوئے آپ کی عمر چالیس سال ہوئی اللہ رب العالمین نے چونکہ آپ کی زندگی کو قرآن کریم کی تفسیر بنانا تھا اس واسطے آپ کی زندگی محفوظ فرمائی اور اس حفاظت کے لئے تکوین استعمال ہوا ہے ایک تکوین یہ ہے یہ قرآن ایک ہی دفعہ آئے جیسے حضرت موسیٰ کو توریت دی گئی حضرت دعوت کو زبور دی گئی حضرت عیسیٰ مسیح کو انجیل دے دی گئی تو جواب دیا قذال کا اس طرح نہیں ہوگا لنسب تبیحی فعاد کا اس کو آپ کے دل میں بٹھانا ہے ورد تل ناؤ ترتیل آرام حرام سے پڑھ کے بتانا ہے جواب دے دیا کہ تکوین کار فرمائے اور پورا دین اور پورا قرآن اور پوری شریعت تیس سال میں مکمل ہوگا تیس سال اللہ ہوگا تو عام اور خاص جتنے بھی حاضرین تھے اور مصطفی دین تھے صحابہ ان کو شریعت یاد ہوگئی ہوں ان سے کوئی چیز چھوٹی نہیں کم اور زیادہ تو ہوتا ہے تلکر رسول فدل ناباض ملا باض انبیاء مسلام میں بھی تفاظل ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی صحابی معاذ اللہ علم نبوت سے دور رہا ہو عبداللہ بن مسود صحابہ کے بارے میں کہتے عام قہم علم علوم بڑے گہ رہتے اور محدثین کہتے کہ ہر صحابی دین کے ہر حصے میں ہجتے چھوٹا ہو یا بڑھا ہاں ترجیح اور راجح ہوگا لیسے عبداللہ میں ابن مسود بڑا عالم ہے تو امام ابو حنیف نے ترجیح دے گی خلفاء راشدین میں ابو بکر بڑے ان کو ترجیح دی جائے ترجیح الراجح تو خود تفاظل کا مقتضا ہے لیکن علیل اطلاق کل کے کل اصحاب سواؤن کانو مکسرین او مقلین ہم حج جو حاضد دین دینی اسلام کی حجت دستاوید کیونکہ بڑے مضبوط دریا سے سیراب ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ احکم الحاکمین نے صحابہ کو کیا ذوق و شوق دیا تھا کہ پیغمبر کا عصوہ عصوہ حسنہ ضبط کر لیں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا بدھ کے دن کتابیں کھول لی ہے بخاری بھی تیرمیزی بھی اس میں مہدیسین کے طبقات بھی بخاری کے حالات بھی شروع بھی تیرمیزی سے متعلق ابحاظ سب مکمل کرنے ہیں لیکن صرف اتنے ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دیکھو یہ تقوین کا کیا کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ چیزیں چھوڑ رہی ہیں تو انہوں نے ایک پڑوسی سے انساری سے معہدہ کیا کہ ایک دن آپ خدمت اقدس میں سمہ سے شام تک رہے اس دن جتنے واقعات پہ شائع احادی سادر ہو جائے مجھے بتائیں کہ میں کام کاج کے لیے جاؤں گا اگلے دن آپ کام کاج کے لیے چلے جائے اور میں خدمت اقدس میں رہوں گا شام کو آپ کو سب بتا دو اب بھی طلباء غیر ذری کرنے میں بڑا شیر ببر ہوتے ہیں لیکن یہ غیرت نہیں ہوتی کہ قابل ساتھی سے معلومات کرے کہ ترمیدی کہاں سے کہاں تک ہوئی کیا بحث ہوئی بخاری ابو دعود مسلم سنت طریقہ یہ کہ چھوٹا ہوا سبق آدمی یاد کر لے اس دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا کچھ مدد جب گزر گئی تو حضرت عمر کو ایک غلام ملا لقنن لقن کے بانے سیکھنے والا حجائب وغرائب غلامان ہوتے ہیں اس کو کہاں آپ کا صرف ایک کام ہے جب میں پیغمبر کے صوبت سے اٹھوں تو آپ فوراں آ جائیں اور اس وقت جتنے واقعات پیش آ جائے میری حاضری پر مجھے بتائیں بخاری نے دونوں پر باپ قائم کیا کتاب العلم میں کہ حاصل کر دیں کہ آدمی ساتھیوں سے دریافت کرتا رہے ہمارے ایک ساتھی وہ کہتے ہیں کہ میں دور حدیث میں تھا اور آپ درجہ رابیہ میں داخل ہوئے بنوری ٹان میں تو آپ شام کو میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے پوئی تا مہار بنوری نے کیا کہا ہے ہمیں بڑا حیران ہوتا تھا کہ درجہ رابیہ کا طالب علم اور وہ مورانا کی بخاری کہا چیدہ چیدہ واقعات میں آپ کو سنانے لگتا اس لئے کہ چلو مجھے بھی یاد ہو جائے الحمدللہ تو مجھے بہت زیادہ اس طرح علم اس طالب علم کے ذریعے حاصل ہوا کیونکہ اب جب حضرت مورانا کے درس میں پہنچ سن ستتر میں تو حضرت نے ہم کو بخاری اول سات اسباق اور سانی میں سے چھے پڑھائے اور فرمایا آج دارلوم کراچی واروں نے بلائے ہے وہ بات اور میں نے افضل چیمہ نظریات کونسل کے چیئرمین کو کہا ہے کہ اگر میری ضرورت ہے تو پھر اجلاس کراچی میں رکھیں اس نے منظور بھی کیا تھا کہ اگلی اجلاس کراچی میں ہوگا لیکن قدرت کو منظور نہ تھا اسی اجلاس میں حضرت کو دل کا درد ہوا داخل اسپطال ہو ہے اس کا خاتم موت پر ہوا تو ہم نے حضرت سے تیرہ اسباق پڑے بخار لیکن وہ تیرہ ایسے جسرہ تیرہ سمندر بڑے آدمی تھے اور بہت ہی شگفت شان تھے جب آتے تھے لڑکے منتظر ہوتے تھے لیکن دیکھ اس طرف آئی دی پھر اس طرف ایک لڑکا بیٹا تھا اس نے مجھے کہا یہ آنا چاہتے ہو میں نے کہا پینتالیس روپے لگیں پینتالیس روپے میں نے کہا میرے پاس پینتالیس روپے کہا ہے کریں بس آپ صرف نیت کر لیں میں نے چھلو نہیں ہے کہا آجاؤ تو وہ کس یہ تھا کہ میرے پاس فتح الملہم کا مقدمہ تھا حلید جل میں ایک جگہ خطیب جمعہ پڑھاتا تھا ہر جمعہ کو مجھے دس روپے دیتا تھا ہر جمعہ کو تو میں اس کتاب میں رکھتا تھا اس مولی صاحب نے ایک دن مجھے کہا مجھے فتح الملہم کا مقدمہ دے میں نے ایسا اٹھا کے دے دیا وہ نوٹ سارے اس نے نکال لئے اب دورے میں آگیا تو اس کو معلوم تھا کہ جائز نہیں ہے میں کہ 45 روپے دیں گے آپ نیت کر لیں میرے پاس ہوتے تو ضرور دوں بس میں نے کہ بڑھا ہو لیا اللہ ہے اور یہاں سے وہ ڈرتا تھا کہ مورانا عبارت پڑھواتے تھے میں وہاں سے اٹھ کے ہاں آگیا اور حضرت عشیف لیا ہے اور ان کو بہت برہ لگے کیوں یہاں بیٹھ گیا پڑھو میں پڑھنے شوگر دی پورے کپڑھ بیگ گئے تشوالی کی ہے بہت زیادہ حضرت کو آرام آیا حضرت میں حضرت مورانا اور حضرت مورانا لطف اللہ یہ کٹھے پڑے ہوئے تھے اور بنوری ٹون کے قیام میں وہ سات سال سات تھے اور میں وہاں ان کے سے پڑھ کے آئے تھے تو حضرت تھی خوفیہ اظہار نہیں کرتا جی ہے بالکل اسات تلوبہ سے بہت دور رہے سلام کا جواب بھی نہیں کرتا حیرام کن ماحول لیکن در پردہ شفقت و محبت حاصل تھی دعا الحمدللہ علم بہت زیادہ تھا حضرت کا دریائے موجزن تھے اور حافظہ محیر لقول پورے عالم میں شان ورشاپ نے استاذ کے بعد ان کا حافظہ تھا اور زبان بہت تیز تھی تو جو کوئی عالم ایک مہینے میں بیان کرتے مورانہ ایک گھنڈے بیان کرتے نئے طلبہ حیران ہوتے تھے کہ کیسے سیکھیں گے اب ان کو تسلی دیتے تھے کہ ہم سمجھائیں گے ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چلم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب اپنے استاذ حضرت مورانہ انور شاہ کا ذکر کرتے تھے اور پھر بہت خوش ہوتے تھے جب حضرت اقدس موران مفتی محمود صاحب تشریف لاتے تھے ان سے بہت گہری محبت تھی کہتے تھے کہ امام محمد اور امام زفر کے پائے کا آدمی ہے اور آخری صدیوں میں آیا ہے ان کے علوم و کمالات کے ہمارے حضرت بہت محترف تھے اور ان سے نماز پڑھوانے میں بھی بہت خوش ہوتے تھے ایک دفعہ موران مفتی محمود میں امان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے سنت پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور رومال پول کے سر بڑے بڑے بال پھیلے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ امام صاحب آئے حضرت نے کہ بیٹھ جو ہے مفتی محمود آئے وہ پڑھ آئے میں نے قدرتی طور پر بغیر کسی کہ میں نے کہ ٹائم ہو چکا ہے حضرت بن اوری وہاں موزن کی جگہ بیٹھے بس اٹھے اور رومال سے باندھنے لگے اور وہ عام طریقے سے چل رہے تھے ہمیں ساتھ دوڑ رہا سیدھ مسلیف ہے حضرت بن اوری نے خود تکبیر کہ الحمدل اللہ آپ نے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سور فجر پوری پوری سورتیں پڑھ دیں سب آشرا کے بہترین مجود امام درجے کے قاری تھے حضرت مفتی صاحب کی ایک کتاب ہے تجوید میں اس کا نام غیت المستفید فی علوم تجوید یا فی فن تجوید اور یہ طالبیل بھی ملی کی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یا امامت عمر ابن عبدالعزیز نے کی ہے اور یا مفتی محمود کرتا ہے وہ اثر بیٹے پر بھی اچھا خاصا ہے خوش بھی ہوتا ہے اور نماز شوق سے پڑھا اور ایک دن میں نے حضرت مفتی صاحب سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں مجھ پر ایک یہ بھی ہے کہ میں جس جگہ جاتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ نماز پڑھو اور پھر ایک حیران کن مثال دیتے تھے کہ میں جامع اظہار گیا دکتور عبدالحلیم محمود انہوں نے مجھ سے کہا کہ سولے بنا صلاة الجمعہ ہاں جا آپ جمعہ پڑھا میں حیران ہو گئے کہا کہ سولے بنا وہ تخات بنا انشاءاللہ تلقی علینا خطاب الجمع ہمیں نے پاکستان اور علماء اور ان کی سیاست پر عربی خطبہ دیا اور مرانبی نوری ساتھ تھے جمال عبدالناصر کا زمانہ تھا اور وہ جمعہ کا خطاب اور نماز بہت شان کے ساتھ مصری اخبارات میں شائع ہو گئی تھے ایک عجمی کا مصر میں ایک موجزاتی عربی خطاب اور دلائل اور بہترین فضا سازگار کرنا لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لا لہو الملک لا لہو الحمد وعلیٰ کل شہر قدی بارحالات چونکہ بارش رحمت ہوئی ہے میں نے چاہا کہ آپ کے اوقات قیمتی ہو جائے تو قدر تفصیل اس میں کروں گا کہ آپ کی زندگی کس طرح ضبط کی گئی ایک واقعہ تو بتا دیئے کہ دیکھو حضرت عمر نے پہلے پڑوسی سے معاودہ کیا بعد نے غلام خریجا غلام لکنن بخاری میں ہے سیکھنے والا اور اس کو کہا بس پیغمبر کے صحبت میں رہو جب میں نہ ہوں جو کچھ واقعات پیش آئے مجھے بتا دینا تاکہ علم فوت نہ ہو جائے یہ بھی ہمارے طلبہ کو جذبہ رہنا چاہیے کہ ہر استاس کے درس کا خیال لکھے نہ مناسب باتیں کہ استاس پڑھا کوئی بھی استاس ہو اساتذہ سب احتراب میں برابر ہے سمجھانا ہر ایک اپنا میدان ہے ہر گلیرہ رنگ و بھوئی دیگرست لیکن سب مشایخ ہے اساتذہ ہے واجب التقریم متعظیم ہے صبح سے ریک شام تک طلبہ عزیز خوب دل سے طبیعت سے خوشدلی سے استفادے کی کوشش کرے اور دو تین جنس پہ لگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بت کے دن سے پہلے پہلے بخاری کے احوال اور تیربیزی کے احوال وہ بھی بیان ہو جائیں گے معتبر شروع پر بھی کلام ہو جائے گا اور بت کے دن یوم الارباہ کانا صاحب الہدایہ یوقف الاسباقہ وہ بت کے دن کے لئے سبق روکتے تھے وَيَقُولُ كَانَا بُحَنِیفَ يَفْحَلُ آگَا امام عاظم بھی بت کو سبق شروع کرتے تھے تو یہ مبادی چلتے رہے اصل سبق تحت الکتاب وہ بت کو آغاز ہوگا انشاءاللہ اللہم صلی و صلی و علیہ و علیہ و اصحابہ مبارک و صلی و صلی و علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وَفِلْآخِرَتِ حَسَنَ وَقِنَازَا بَنَّا مبارانِ رحمت کے لئے بھی دعا فرمائے کہ شہر میں و ملک میں فساد نہ ہو تخریب نہ ہو نقصان نہ ہو جائے مخلوقات کا انسانوں کا مدارس مساجد علمات علماء نمازی دوسرے لوگ خیر و آفیت سے رہے ہر طرح غم مسیبت اللہ تعالی دور فرمائے اسباق خوب تسلسل کے ساتھ جاری ساری رہے طلبہ کو روایت اور درائیت کا خوب فہم تکوین و تشریح کا خوب ادراک اور مہدیسین کے طبقات و آداب سے واقفیت عطا فرمائے اور ان کے دل و دماغ روشن فرمائے اسباق کے لئے منشرح فرمائے اللہم نوذر قلوبنا بنور الایمان و شرح صدورنا للسنت والفقہ والقرآن یا اللہ و یا رحمان یا عزیز و یا غفار یا حنان و یا منان سلاللہ